لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہم انتامے ہوئے ہیں تاہم بچے جب تکلیف سے تڑپتے ہیں تو ان کے صبر کے بند بھی ٹوٹ جاتے ہیں دشتگردی سے متاثرہ خاندان ایک طرف حالات کی ستم ذریفیوں سے پریشان ہے تو دوسری طرف وہ حکومتی پالیسیوں سے نالا نظر آتے ہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمی بچوں کے علاج معالجے میں کوئی کوتا ہی نہیں برتی جا رہی اور انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہے پانچ بچے اس وقت بھی ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں ان میں ایک بچہ جو ہے وہ سیریس ہے باقی سٹیبل کنڈیشن میں ہے ہمارے پاس سریج منٹاللہ کے فضل سے سارا موجود ہوتا ہے ہمیں کبھی کوئی تکلیف اس طرح نہیں ہوئے ان معصوم بچوں کے زخم تو شاید بر جائیں تاہم اس اندھوناک واقعے کے اثرات ان کے ذہنوں پر ہمیشہ نقش رہیں گے بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہے لیکن بدقسمتی سے دہشتگردی کے واقعات میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی محفوظ نہیں رہے در آدم خیل میں ہونے والے خودکش حملے میں جہاں متعدد بچے زندگی کی بازی ہار گئے وہاں بہت سے الارچ میں ابھی بھی جیتے جی موت سے بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے کیمرمین محمد خالد کے ساتھ انیلہ شاہین دنیا نیوز پیشاور